ادھر حلاقو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بیش دیئے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرہ اتار تھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستے تھے برائے نام کوئی سلطنت تھی قبائل تھے قبیلے تھے ان کے حکمران تھے ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں کاروان سارا تھے صوفیاء کی خان کاہیں تھیں کوئی موجود نہیں جدہ گانا ماحول تھا اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روح زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمیں صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی صوفیاء کرام کے وجود سے شماہائے ایمان روشن تھی اور اسی دور میں یہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ بنی ہے سلطنت عثمانیہ اس کی داغ بیل ڈالنے کی جد و جہود ہو رہی تھی اس خلافت عثمانیہ جو انیس سو چوبیس میں جنگ عظیم حمول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی اس کا بانی ارترل خان لکھنے میں ارتغرل آتا ہے ارتغرل مگر ڈرکش زبان میں غین نہیں بولتے ارترل یہ بانی ہے وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگو دو اور جد و جہود کر رہا تھا مار کے ہو رہے تھے چھے سو چھپن ہجری کے قریب تعتاری فتنہ بغداد آیا ہے اور بائیس سے چوبیس لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور دریائے دجلہ ہفتوں تک اڑائی ملین مسلمانوں کے خون سے سرخو کے بیٹا رہا تھا چھے سو چھپن کے قریب یہ فتنہ یہاں پہنچا ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہود شروع تھا ارترل یہ سلمان شاہ کا بیٹا تھا اور کونیا ہیڈ کوارٹر تھا سلجوکی سلطنت سلطان علاو الدین کا اور یہ سلطان علاو الدین جب بادشاہ تھا تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے کونیا میں سیٹل ہو چکے تھے یہ جو سلطان علاو الدین تھا سلجوکی حلیمہ سلطان اس کی پتی جی حلیمہ سلطان اس کی شادی ہوئی ارترل سے جو اس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارتغرل بولتے ارترل سے ہوئی اس کے تین بیٹے ہوئے اس کا چھوٹا بیٹا اس کا نام تھا اس کا نام تھا عثمان اس ارترل نے تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر سلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیر ڈالی بنیاد رکھی اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ جو پھر تیرہ سو چار عیسوی میں قائم ہو گئی تیرہ سو چار عیسوی میں اور انیس سو چوبیس میں جا کے پھر ختم جب کیلی فیٹ کا انسٹیچوشن توڑنے کا اعلان ہو گئی یہ زمناً ایک تاریخ کی چولی سی جلک تھی وہ بتائی میں نے یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے یہ ارترل جس کی میں نے بات کی سلطنت عثمانیہ کا بانی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے چھ سو اسی میں وہ زمانہ شیخ اکبر مہیدین ابن العربی کا تھا ان کا گسال چھ سو چالیس میں ہوا ہے وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں ترکش سورسز تاریخی سورسز کے مطابق ترکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر مہیدین ابن العربی کی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی حکومتیں تیرہ اتار ہو گئی تھی امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا محفوظ تھا یہ وہ دور ہے جس میں مولانا روم بھی آئے